اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج ہم آپ کو عورتوں کی پانچ ایسی بری عادتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ عادتیں گھر میں بہت زیادہ غریبی لاتی ہیں یعنی کہ غربت لاتی ہیں آپ میں اور پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کے گھر میں عورت نہ ہو کیونکہ عورت کے وغیر گھر کا چلنا ناممکن ہے بلکہ عورت کے بغیر پوری دنیا کا نظام چلنا ہی ناممکن ہے دنیا میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو جس کے بھی گھر چلی جائیں اس گھر میں اتنا زیادہ رزق آتا ہے کہ وہ کم ہی دنوں میں امیر تر امیر بن جاتے ہیں لیکن وہیں کچھ عورتیں دنیا میں ایسی بھی ہیں جن سے رحمت کے فرشتے روٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ جس گھر میں بھی جاتی ہیں وہاں گربت ڈیرے ڈال دیتی ہے حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واضو نصیحت کر رہے تھے اللہ کے وندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے امن کا پیغام دے رہے تھے خوبصورت زندگی گزارنے کے دور طریقے بتا رہے تھے اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا حضرت شادی سے پہلے میں بہت امیر ہوا کرتا تھا میرے پاس بہت دولت تھی شہرت تھی بہت زیادہ پیسہ تھا میں غریبوں کی مدد اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتا تھا میں دینے والوں میں سے تھا لینے والوں میں سے نہیں تھا میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ تُو نے مجھے اچھا گھر دیا دولت دی شہرت دی تُو نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا لینے والوں میں سے نہیں بنایا میری زندگی کا بہت ہی اچھا نظام چل رہا تھا پھر یوں ہوا میں نے ایک عورت سے شادی کر لی وہ عورت دلہن بن کے جیسے ہی میرے گھر کی دہلیز پر آئی جس دن سے اس نے میری دہلیز پر قدم رکھا اسی دن سے میں نقصان کی طرف جاتا چلا جا رہا ہوں دن و دن میری دولت مجھے کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک وقت وہ تھا جب میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتا تھا لیکن آج میں خود ایک ضرورت مند بنا بیٹھا ہوں ایک وقت تھا جب میں دینے والوں میں سے تھا لیکن آج میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں لیکن کوئی مجھے خیرات تک نہیں دیتا حضرت میری گربت کی بجا صرف میری بی بی ہی ہے جب سے میری بی بی میرے گھر میں آئی تب ہی سے میری زندگی میں نقصانات ہونا شروع ہو گئے حضرت میں آپ کے دروازے پر بیکاری بن کر اس مسئلے کی حل کی خیرات مانگنے آیا ہوں خدارہ آپ میرا مسئلہ حل فرمائیے یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو اس شخص کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے اے شخص جس عورت میں یہ پانچ بری عادتیں پائی جاتی ہوں اس عورت کا غربت یعنی کہ غریبی کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے جس عورت میں یہ پانچ گناہ پائے جاتے ہوں اس عورت کا غریبی اور پریشانیوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے عورت کی پانچ عادتیں گھر میں بے انتہا غریبی لاتی ہے اس شخص نے کہا حضرت جلدی سے بتائیں وہ کونسی پانچ بری عادتیں ہیں جن کے اپنانے سے گھر غربت کے دلدل میں پھس جاتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا فرمایا پہلی عادت ہے جس گھر میں رہنے والی عورت کوئی بھی اچھا یا برا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو نہ پڑتی ہو یعنی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو اس گھر میں غربت آتی ہے وہ گھر بہت جلد غربت کے دلدل میں پھس جاتا ہے کیونکہ جس کام میں بسم اللہ شریف کا ذکر نہ کیا جائے اس کام میں شیطان کا گہرا ہاتھ ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم خواہ کر ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر بسم اللہ یعنی کہ میرا نام لیا جائے اس کام میں میں ضرور برکت ڈالوں گا دوسری چیز آپ نے فرمایا باتوں ہی باتوں میں کسی بھی مرد یا عورت کو تانہ دینے کی عادت ہم کئی کام ایسے کرتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی میں رہتیں اور آسانیاں آتی ہیں خوشیاں آتی ہیں جیسے کہ کسی سے ہمدردی کے دو پول بول لینا کسی کی حوصلہ ابزائی کرنا بیمار کی آیادت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ وہ کام ہے جس کو کرنے سے دوسروں کی زندگی میں رہتیں آتی ہیں آسانیاں آتی ہیں اور اسی کے اپوزٹ ہم لوگ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جس سے ان کی زندگی کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ان کی زندگی اور زیادہ مشکل بن جاتی ہے جیسے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا کسی کو مارنا بے عزت کرنا احسان کر کے اس کے اوپر جتلانا تانہ دینا وغیرہ وغیرہ کیا آپ جانتے ہیں ایک تانہ دینے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں وہ تانے کون کون سے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ساس کہتی ہے بہو سے بیٹا کیوں نہیں پیدا کیا دہج کم کیوں ہے گرمی پڑھ لئی ہے ایسی دہج میں کیوں نہیں دیا کولر لے کر کیوں نہیں آئی فریج بڑا والا کیوں نہیں ہے ابھی نیوز پیپر میں کچھ دن پہلے ایک خبر چھپی تھی کہ ساس کے انہی تانوں کی وجہ سے دو بچوں کی ماں نے زہر خوا کر خود خوشی کر لی اللہ اکبر ساس تو تانہ دے کے سائیڈ میں ہٹ گئی چار دن کی زندگی بچی ہے پھر وہ اپنی قبر میں چلی جائے گی لیکن اس نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا گناہ کر دیا چند تانوں کی وجہ سے ایک فریج کی وجہ سے اب وہ بچے پوری زندگی یتیم رہیں گے تو کبھی کبھی تانے ہماری زندگی میں اتنا بڑا ہم سے گناہ کروا لیتے ہیں جس کی ہمیں امید بھی نہ ہو ارے تانے دینے سے اچھا ہے آپ اپنے بیٹے کے رزق کے اضافے کے لیے دعا کریں جب اس کا رزق بڑھ جائے گا جب وہ اپنی کمائی اچھی کرنے لگے گا تو وہ اپنی کمائی سے ایک نئی دس فریج لا کے رکھ دے گا لیکن نہیں کچھ عورتوں کی یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بہووں کو اسی طریقے سے ستاتی ہیں اور پھر اس کا ریزلٹ ایسا نکل کے آتا ہے کہ پوری زندگی پھر پشتانے کے علاوہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں بچتا ہے ارے ہم ہوتے کونے کسی کی زندگی چھننے والے اگر ہماری بجا سے ایک چیٹی بھی ہم سے دھوکے میں بھی تب جاتی ہے تب بھی ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ ہم نے ایک جان لے لی کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک فریج کولر دہج وغیرہ کے چکر میں اپنی بھووں کی جان لے رہے ہیں بھلے سے وہ خودکوشی نہیں کر رہی ہیں لیکن آج کی زندگی میں روزانہ وہ مر رہی ہیں آپ کے تانوں سے تو ایسی عورت بھی گھر میں غربت اور پریشانیاں لے کر آتی ہے جو دوسروں کو تانہ دیتی ہے اب اسلام میں جتنا گناہ دل توڑنے پر ہے اتنا ہی گناہ تانہ دینے پر بھی ہے تانے کا پوزیٹیب مطلب نکالو گے تو وہ دل توڑنا ہی نکلے گا اور یہ تو زمانہ جانتا ہے کسی کا دل توڑنے والا شخص کبھی بھی نہیں بکشا جائے گا اب یہاں پر صرف ساسوں کی گلتی نہیں ہے کچھ مردوں کی بھی گلتیاں ہیں جو ہر بات پر اپنی بی بی کو طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں کہ تُو نے ہماری زندگی میں کیا ہی کیا ہے تُو اپنے گھر سے اتنا سا دہج لے کے آئی ایسے لوگوں سے میں سخت نفرت کرتا ہوں جو دہج کے چکر میں ایک عورت کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اگر بی بی تیرے گھر میں دہج لے کر آئے گی تو کیا تُو اس سے زندگی گزار سکتا ہے اور کیا اس دہج کو تُو اپنے ساتھ قبر میں رکھ سکتا ہے یہ بات ہمیں اپنے دماغ سے سوچنی چاہیے شادیوں کو اتنا زیادہ مشکل کر دیا ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ ماں باپ آج ٹینشنز کی وجہ سے خودخوشیاں کر رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ تو نئی جنریشن کے لوگ ہو جو پرانے لوگ ہیں جو دہج پر مرنے والے لوگ ہیں ایسی جگہوں پر اپنی بہن بیٹیوں کو ہرگز نہ کریں آج وہ دہج کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کل آپ کی زندگی تباہوں پر بات کر دے گا جس کا ایک بار مو کھل گیا پھر وہ پوری زندگی آپ سے مانگتا ہی رہے گا اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا پھر اس کی حمد اور ڈبل بڑھ جائے گی اگر آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی بھلے سے آپ کروڑ پتی ہیں لیکن اگر آپ سے کوئی دہج کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے گزارشیں ایسے گھروں میں رشتہ کرنا بند کر دیجئے اب ویڈیو کے پوائنٹ پہ آتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کی تیسری عادت کے بارے میں بتایا جو عورت اپنے گھر میں مالو دولت ہونے کے بابجود بھی دوسروں کے مالو پر نظر رکھتی ہے یا پھر دوسروں سے مانگنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے گھر میں ہمیشہ غربت کو ظاہر کرتی ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں تو کچھ ہی نہیں کھانے کو آج آپ دے دو آپ ہماری مدد کر دو تو شاید ہمارے بچوں کا پیڑ بھر جائے گا حالانکہ اس کے گھر میں پورے کٹے بھر کے چاول رکھے ہوں لیکن ایسی عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کے گھر پر جا کر مدد مانگنے کی چوتھی عادت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو عورت اپنے مال میں سے صدقہ خیرات زکاة نہ نکالے اور نہ ہی اپنے شہر کو یہ زکاة وغیرہ نکالنے دے ایسے گھر میں بہت جلد گرپت آتی ہے اور اس پوائنٹ میں اس عورت کو بھی شامل کیا گیا جس کے گھر پر کوئی مانگنے والا آئے اور وہ اس کو دھتکار کر یا پھر کسی بہانے سے گھر سے بھگا دے ایسی عورت کے گھر میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی پانچ بھی عادت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کی پانچ بھی عادت وہ ہے جو بچوں پر ظلم کر دی ہے یا پھر اس گھر میں رہنے والے کسی بھی شخص کو تکلیف دینا تشدد کرنا یعنی گھر کے کسی بھی ممبر پر ظلم کرنا آپ بھلے ہی کروڑ پتی ہوں اگر آپ کے گھر کی کسی عورت کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ گھر کے کسی بھی بندے کو تکلیف دے رہی ہے تو اس کی یہ عادت آپ کے گھر کو غریبی کی طرف کھیج کر لے جائے گی آپ بچا ہی نہیں سکتے اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص ایسا ہے جس کو روزانہ تکلیف مل لئی ہے اور اس کا دل روزانہ پریشان ہو رہا ہے اب چھٹی عادت میں آپ کو بتا کے جارہوں بیسے تو پانچ پوائنٹ تھے لیکن چھٹی میرے ذہن میں آگئی تو میں نے سوچا آپ کے سامنے ظاہر کر دوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ گھروں میں مردوں کی نہیں چلتی ہے عورتوں کی چلتی ہے تو جس گھر میں بھی عورتوں کی زیادہ چلتی ہو اور مرد بچارے ایک کونے میں بیٹھ کر ان باتوں کو سن رہے ہوں کوئی ان سے آ کر کہے کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے کیا اس کو کر لیں تو وہ مرد پہلے اپنی بی بی کی طرف دیکھے اور اس کے بعد کہے کہ بھئی ان سے پوچھ لو جا کے وہ کہہ دیں گی تو ہم یہ بات مان لیں گے یہ میں نے آپ کو ایک کنڈیشن بتائی اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یہ سوال میرے دماغ میں اس لیے آیا کیونکہ آج کل میں نے کچھ گھروں میں دیکھا ہے جا کر کہ وہاں شوہر کی کوئی قدر نہیں ہے اور بی بی مہارانی بن کر پورے گھر کو چلا رہی ہے گھر کے سارے چھوٹے بڑے فیصلے وہ لے رہی ہیں تو ایسے گھر بھی بہت جلد برباد ہو جاتے ہیں یہاں پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسے گھر میں غریبی آ جاتی ہے لیکن اتنا ضرور گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس گھر میں عورت کی زیادہ چلتی ہوگی اس گھر میں پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی آپ دیکھ لو آپ کی رشتہ داری میں جتنے بھی ایسے گھر ہیں جہاں پر عورتوں کی زیادہ چلتی ہے ان گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوئی گی تو آپ لوگ ان پانچ عادتوں سے بھی بچیں اپنے شوہر کی عزت کرتی رہیں اور اپنی زندگی کو بھی خوشحال گزاریں ان میں سے ایک بھی عادت اگر آپ کو لگتی ہو ہماری رشتہ داری میں کسی کی ہے یا ہمارے دوست کے یہاں پر کسی کی ہے تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر ضرور کر دیں ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ کی وجہ سے ان میں سے کوئی صدر جائے سچی توبہ کر لیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزہ مپرک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیں گے